میں سر و شکتیمان پرماتمہ کے اسطیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہوں میں ناستک اس لیے نہیں بنا کہ میں ابھیمانی ہوں پاکھنڈی یا نرر تھک ہوں میں نہ تو کسی کا آتار ہو نہ ایشور کا دودھ اور نہ ہی خود پرماتمہ میں اپنا جیون ایک مقصد کے لیے نیوچھاور کرنے جا رہا ہوں اور اس سے بڑا آشواسن بھلا کیا ہو سکتا ہے ایشور میں وشواس رکھنے والا ایک ہندو پنرجن میں ایک راجہ بننے کی آشا کر سکتا ہے ایک مسلمان یا ایک عیسائی کو سورگ میں بھوگ ویلاس پانے کی اچھا ہو سکتی ہے اسے اپنے کشت اور قربانیوں کے بدلے پورسکرت ہونے کی کام نہ ہو سکتی ہے لیکن مجھے کیا آشا کرنے چاہیے میں جانتا ہوں کہ جس پل رسی کا پھندہ میرے گلے میں لگے گا اور میرے پیروں کے نیچے سے تختہ ہٹے گا وہ میرا انتنگ چھنگ دے گا کسی سوارت بھاؤنا کے بنا یہاں یا یہاں کے بعد کسی پرستار کی اچھا کیے بنا میں نے اناسکت بھاؤ سے اپنے جیون کو آزادی کے نام کر دیا ہے ہمارے پوروجوں کو ضرور کسی سر و شکتیمان میں آستھا رہی ہوگی کہ اس وشواس کے سچ یا اس پرماتما کے اصدیتوں کو جو بھی چنوٹی دیتا ہے اسے کافر یا پاکھنڈی کہا جاتا ہے چاہے اس ویفتی کے ترک اتنے مضبوط کیوں نہ ہو کہ انہیں جھٹھلانا ناممکن ہو یا اس کے آتما اتنی سشکت کیوں نہ ہو کہ اسے ایشور کے پرکوب کا ڈر دکھا کر بھی جھکایا نہیں جا سکتا اور اس لیے ایسے ویفتی کو ابھیوانی کہہ کر اس کی نندہ کی جاتی ہے میں گھمنڈ کی وجہ سے ناستک نہیں بنا ایشور پر میرے اویشواس نے آج سبھی پریستھتیوں کو میرے پرتکول بنا دیا ہے اور یہ استھتی اور بھی زیادہ بگڑ سکتی ہے زرہ سا ادھیات میں استھتی کو کاؤوگیات مکمور دے سکتا ہے لیکن اپنے انت سے ملنے کے لیے میں کوئی ترک نہیں دینا چاہتا میں یتھارتھوادی بیقتی ہوں اپنے ویہوار پر میں صرف ترکشیل ہو کر وجہ پانا چاہتا ہوں بھلے ہی میں ہمیشہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں رہا ہوں لیکن یہ منوشی کا کرتا ہوئے ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے کیونکہ سفلتا تو سنیوگ اور حالات پر ہی نیر بھر کرتی ہے آگے بڑھتے رہنے والے پرتیک ویقتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرانی آستھا کے سبھی صدھانتوں میں ڈوش ڈھونے اسے ایک ایک کر پرانی مانیتاؤں کو چنوٹی دینی چاہیے اسے سبھی باریکیوں کو پرکھنا اور سمجھنا چاہیے اگر کٹھور ترک ویترک کے بعد وہ کسی دھارنا تک پہنچتا ہے تو اس کے وشواس کو سرہنا چاہیے اس کے ترکوں کو غلط یا جھوٹا بھی سمجھا جا سکتا ہے پر سمبھاؤ ہے کہ اسے صحیح ٹھہر آیا جائے گا کیونکہ ترک ہی جیون کا مارک درشک ہے لیکن وشواس بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ اند وشواس بہت گھاتک ہے وہ ایک ویقتی کی سوچ سمجھ کی شکتی کو مٹا دیتا ہے اور اسے صدھار بیروضی بنا دیتا ہے جو بھی ویقتی خود کو یتھارتھ وادی کہنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے پرانی مانیتاؤں کے سچ کو چنوٹی دینی ہوگی اور یادی آستھا ترک کے پرہار کو سہن نہ کر پائے تو وہ بکھر جاتی ہے یہاں انگریزوں کا شاسن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایشور ایسا چاہتا ہے بلکہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے اور ہم میں اس کا ویروض کرنے کا سہت نہیں ہے انگریز ایشور کی مدد سے ہمیں کابو میں نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ وہ بندوقوں گولیوں پولیس اور سینہ کے سہارے ایسا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ہماری بے پروائی کی وجہ سے میرے ایک دوست نے مجھ سے پراتھنا کرنے کو کہا جب میں نے اس سے اپنے ناستک ہونے کی بات کہی تو اس نے کہا جب تمہارے آخری دن نزدیک آئیں گے تب تم یقین کرنے لگو گے میں نے کہا نہیں میرے پیارے مطر ایسا کبھی نہیں ہوگا میں اسے اپنے لئے اپمان جنک اور نیٹک پتن کی وجہ سمجھتا ہوں ایسی سوارتھی وجہوں سے میں کبھی پراتھنا نہیں کرو گا سوارتھ جوہوں سے بےohnی شہر یگا جوہ ویرے جوہ 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 مجھے مجھے مجھے